اسلام علیکم آج ہم ٹینتھ کلاس فیزکس چپٹر نمبر پورٹین اور اس کا پرس لیکچر سٹیڈی کریں گے چپٹر کا جو نام ہے وہ ہے کرنٹ الیکٹری سٹیڈی جیسے کہ پچھلے چپٹر سے ہم نے چارجز کے بارہیں پڑھا تھا وہ چارجز ایٹ ریس تھے الیکٹر سٹیڈکس چپٹر کا نام تھا اور الیکٹر مینز الیکٹرون یا چارجز اور سٹیڈکس مینز سٹیشن بھی یعنی کہ الیکٹرونز ہم کو سٹیڈی کیا تھا لیکن وہ الیکٹرونز کی سٹیڈی کیا تھے ریسٹ حالت میں تھے یعنی سٹیشنری تھے رکے ہوئے تھے ساکن تھے اب جو ہم ابھی بھی ہم نے الیکٹرونز کو سٹیڈی کرنا ہے لیکن الیکٹرونز کی موشن کو سٹیڈی کریں گے کس کو سٹیڈی کریں گے الیکٹرونز کی موشن کو تو اب ہم کرنٹ الیکٹر سٹیڈی کی دیفنیشن کریں یا اس کا ایک اور نام ہے الیکٹرو ڈائنامکس تو ان کی سٹڈی کریں اگر ہم تو اس کی ڈیفنیشن کریں تو کیا بنے گی چارجز ان موشن یعنی کہ جو ہم چارجز کی سٹڈی کر رہے ہیں پہلے ہم نے چارجز کی جو سٹڈی کی تھی وہ اٹریسٹ کی تھی اور اب جو ہم چارجز کی سٹڈی کریں گے وہ ان موشن کریں گے چارجز جب موو کر رہے ہوں گے تو وہ جو برانچ آف فیزکس بنے گی وہ کہلائے گی کرنٹ الیکٹسٹی یا الیکٹرو ڈائنامکس ٹھیک ہے تو ہم کرنٹ الیکٹسٹی کی ڈیفنیشن کریں یا الیکٹسٹی یا اس کا دوسرا نام کیا ہے الیکٹرو ڈائنامکس ڈائنامکس کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوگا نائنٹ کلاس میں ایک 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 میکینکس پڑھا ہوگا پھر آپ نے پڑھا ہوگا کائنامیٹکس پڑھا تھا پھر ڈائنامکس پڑھا تھا تو ڈائنامکس دراصل موشن کو ہی کہتے ہیں بیٹا کسو کہتے ہیں موشن کو تو الیکٹرو مین چارجز ڈائنامکس مین موشن بیٹا بات سمجھا گی تو دو ورڈز کمبینیشن ہیں ویسے آپ کی بک چپٹر کا نام یہ ہے current electricity اس کو ہم دوسرا نام بھی بیٹا دے سکتے ہیں دوسرا نام کیا ہے الیکٹرو ڈائنامکس الیکٹرو مین چارجز اور ڈائنامکس مین موشن بات سمجھا گی یہ ایسی برانچ اور فیزکس ہوگی جس میں ہم چارجز کو تو سٹڈی کریں گے بٹن موشن وہ چارجز جو کہ موو کر رہے ہوں گے بیٹا ٹھیک ہے تو ایسی برانچ اور فیزکس کو ہم کیا کہیں گے current electricity یا elektro dynamics the branch of physics in which we study the charges کس کو study کرتے ہیں بٹا چارجز کو جب آپ نے electrostatics کی ڈائیفنیشن کی تھی تب یہی ورڈز لکھے تھے بٹا یہاں تک بٹا the branch of physics in which we study the charges وہاں پہ ہم نے کیا ورڈز کیا تھا at rest rest کی حالت میں بٹا چارجز کو study کرتے تھے لیکن اب یہاں پہ کیا کہیں گے in motion بٹا ٹھیک ہے charges in motion such branch of physics is called current electricity اور دوسرے نام کیا ہے بٹا elektro اب دیکھو ہوا اگر flow کرتی ہے ہوا اگر کیا کرتے ہیں بٹا flow کرتی تو ہم اس کو انگلیش میں کہتے ہیں air current کیا کہتے ہیں بٹا air current پانی flow کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بٹا water current ٹھیک ہے تو یعنی current کا مطلب کیا ہوا flow current کا کیا مطلب ہوا flow یہاں ہم لکھ دیتا ہوں کہ بھائی خالی اگر ہم current کا word use کرتے ہیں کس چیز کا word use کرتے ہیں بٹا current کا اس کا مطلب ہے بٹا کیا flow یعنی move کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر slide کرتے ہیں move کر رہے ہیں بٹا ٹھیک ہے flow کر رہے ہیں اگر ہوا flow کر رہی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے air current اگر پانی flow کر رہا ہے بٹا تو کیا بن جاتا ہے water current सمجھ جا گئی اگر electric charges move کر رہے ہیں کون move کر رہے ہیں بٹا electric charges تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں electric current بات سمجھ جا گئی تو current کا مطلب کیا ہوا flow تو اگر ہوا flow کر رہی ہے تو air current water flow کر رہے ہیں تو water current ٹھیک ہے اگر electric charges move کر رہے ہیں تو پھر کیا بن جاتا ہے electric current بٹا بات سمجھ جا گئی اگر ہم اس کی دیفنیشن کریں ذرا دیکھو بیٹا کہ یہ ہمارے پاس ایک پیس آف کنڈکٹر ہے کیا ہے پیس آف کنڈکٹر ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ نیوٹرل ہے تو اس کے اندر بیٹا فری الیکٹرونز ہوں گے کیا ہوں گے بیٹا فری الیکٹرونز ہوں گے یہ یہ میں کیا بنا رہا ہوں بیٹا فری الیکٹرونز بنا رہا ہوں جو کہ ایزی لی موف کر سکتے ہیں فری اس لیے کہتے ہیں ان کو ان کو موبائل الیکٹرونز لیے کہتے ہیں اچھا اب دیکھو اس میں پورے کنڈکٹر میں فری الیکٹرونز پا جاتے ہیں اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا کرو سیکشنل ایڈیا لینے کیا لینے بیٹا کرو سیکشنل ایڈیا چھوٹا سا یہ ٹھیک ہے بیٹا یہ کوئی کرو سیکشنل ایڈیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ایڈیا میں سے کتنے الیکٹرونز پاس کر رہے ہیں یا کتنا چارج پاس کر رہا ہے in one second یہ کیاگلیٹ کرنا چاہے ہیں تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے electric current یہ definition بن گئی electric current کی یہاں سے number of charges passing through a certain cross sectional area in one second in one second is known as electric current بیٹا با سمجھا گئی تو اگر ہم اس کے اور تنہا سے definition کریں the rate of flow of charges the rate of flow of charges through any cross sectional area in one second is known as electric current بیٹا سمجھا گئی one second کی بات نہ کریں تو پھر rate کا word use کرنا پڑے گا بیٹا ہمیں سمجھا گئی تو ہم لکھیں گے the rate of flow of electric charges flow of electric charges through any cross sectional area area is known as electric current is known as electric current بیٹا با سمجھا گئی the rate of flow of electric charges through any cross sectional area is known as electric current بیٹا با سمجھا گئی کہ بھائی اب یہاں پہ بھی ہم نے کیا word use کیا ہے flow of electric charges تو flow کا مطلب کیا تھا current ٹھیک ہے تو کس کا flow ہو رہا ہے electric charges کا تو current کون سا current بن جائے گا electric current بیٹا با سمجھا گئی اب یہاں پہ word یاد رکھنا ہے rate اب دیکھو بیٹا کہ یہ جو charges ہیں یہ تو بہت سارے charges flow کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا لینے صرف ایک cross sectional area میں سے دیکھنا ہے کہ کتنے charges flow کر رہے ہیں بیٹا با سمجھا گئی unit area لے لیں گے اس کو consider کر لیں گے تو اسی میں سے دیکھیں گے کہ بھائی کتنے charges flow کر رہے ہیں یہ ہم نے unit area لے لیا یا cross sectional area لے لیا اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کتنے charges flow کر رہے ہیں ویسے بات سمجھا گئی اگر ہم اس کی mathematical expression کی طرف چلیں تو اس definition میں اس کا formula لکھا ہوا بیٹا وہ formula اگر ہم دیکھیں ہم کہیں اگر ہمارے پاس جو charges ہیں کتنے charges flow کر رہے ہیں بیٹا q charges کتنے charges بیٹا q charges اور t time لیتا ہے q charge کو flow کرنے میں time کتنے ہے بیٹا t سمجھا گئی تو current current کا formula کیا بن جائے گا current electric current کو i سے represent کرتے ہیں کسے represent کرتے ہیں i سے i is equal to delta q over delta t یا اس کو q over t بیٹا بات سمجھا گئی تو یہ formula ہے کس کا electric current کا delta کا بتا ہے آپ لوگوں کیا مطلب ہوتا ہے change پتا ہے نا اس بات تو change in charges the rate of flow of charges per unit time is known as the electric current ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ ہم نے time کا word use نہیں کیا ہم نے کیا word use کرتے ہیں یہاں پہ rate کا rate کا مطلب کیا ہوتا ہے time کے ساب سے ٹھیک ہے دوسرا دیکھو current is denoted by i and charge is denoted by q and time is denoted by t rate of change of current rate of change of current rate of change کریں its SI unit SI unit is ampere ٹھیک ہے اب اس طرح سے ampere لکھتے ہیں تو mistake consider کی جاتے ہیں اس طرح سے ampere لکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ampere جو ہوتا ہے وہ ایک scientist کا نام تھا ٹھیک ہے اس نے اپنے نام پہ یہ unit رکھا ہے اس کا جب scientist کا نام as a unit use ہوتا ہے تو اس کا جو first letter ہوتا ہے اس کو small رکھتے ہیں بیٹا کیا رکھتے ہوتے ہیں small ٹھیک ہے تو اگر آپ capital لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں نہیں لکھ رہے اس scientist کا نام لکھے ہے بات سمجھا گی اور اس کا جب لکھیں گے ٹھیک ہے بٹا اب current کا unit کیا ہو گیا ampere تو یعنی current کی جگہ آپ کیا لکھیں دیں گے ہم یہاں پہ ampere سمجھا گئی اور charge کا unit کیا ہوتا columns کیا ہوتا اور time کا unit کیا ہوتا ہے second سمجھا گی تو 1 ampere is equal to columns per second columns per second بٹا بات سمجھا گی ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ بھائی column second کے power minus one ٹھیک ہے یہ کس کے برابر ہو جائے گا بٹا ampere کے برابر کس کے برابر ampere کے یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے 1 ampere is equal to columns per second یا اس طرح سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب آپ کہا جائے کہ بھائی آپ ampere کی definition کریں کس definition کریں ampere 1 ampere کو define کریں جیسے اپنے 1 volt کو define کی آتھ last chapter میں تو اسی طرح آپ کس کو define کریں گے 1 ampere کو 1 ampere کو define کرنے کے لیے دیکھیں سرا ہم نے کس کو تو 1 کیسے آئے گا جب columns بھی کتنے ہوں گے بھٹا 1 اور time بھی کتنا ہوگا 1 second بہت سمجھا گئی اب سمجھئے کرنٹ will be 1 ampere کرنٹ will be 1 ampere if 1 column charge if 1 column charge passes through a cross sectional area in 1 second in 1 second then the current will be 1 ampere بہت سمجھا گئی اس formula سے ہم نے کیا کر لیا ہے definition بنال لیا ampere کی کی جو current ہوگا وہ 1 ampere کب ہوگا جب 1 column charge flow کرے through a cross sectional area in 1 second then the current will be electric 1 ampere بہت جب current ہوگا 1 ampere ہوگا سمجھا گئی اگر ہم اس the electric current will be 1 ampere if 1 column charge flow a passes through the cross sectional area cross sectional area in 1 second ٹھکی ماتا so electric current will be 1 ampere electric current 1 ampere ہوگا if 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 one column charge passes through cross sectional area in how much time 1 second 1 second to electric current how how 1 ampere ہوگا بہت بہت سمجھا گئی اب یعنی کہ جب سمجھو اگر آپ نے یہ definition میں رکھ لی تو اس definition سے بن گا یہ فارمولا اس definition سے یہ بن ہوگئی بہت definition بھی ہوگئی سمجھا گئی اب جو electric current ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں There are two types of electric current of electric current اسی طرح ہم کیا وائد use کر رہے ہیں ہم کیا چیز flow کر تی electric charges تو ہم نے پڑھا تھا کہ electric charges کتنی طرح ہوتے ہیں دو طرح کتنی طرح کتنی سے ایک positive charge ہوتا اور negative charge ہوتا سمجھا کہ اسی طرح اگر positive charge flow کرے گا تو current کو کوئی اور نام دیں گے اگر negative charge flow کرے گا تو current کو اور نام دیں گے بیٹا دونوں ہیں کیا charges دب charges flow کرتے تو کیا بن جاتا ہے electric current اگر positive charge flow کرے گا وہ بھی electric current ہوگا لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے سمجھ جاگی اگر negative charge flow کرے گا وہ بھی electric current ہی ہوگا لیکن اس کا نام کچھ اور ہوگا بات current کونسا current electronic current اور دوسرا جو current ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے conventional current بیٹا بات سمجھ گئی ایک current کا نام ہے electronic current اور دوسرے نام کیا ہے conventional current سمجھ جا گئی اب جو electronic current ہوتا ہے یہ کون س charges جس کی ویڈا سے فلو کی ویڈا سے produce ہوگا electrons کی ویڈا کس کی ویڈا electrons کو پر کون س charge ہوتا ہے negative charge ہوتا negative ہم کہیں گے یہ جو charge ہے due to the flow of electrons or negative charge charge بات سمجھ جا گئی electronic current کس ویڈا سے flow ہوتا ہے due to the flow of electrons or negative charge بات سمجھ جا گئی کسی کو نہ سمجھ جائے پوچھو اب جو conventional current ہے یہ کس ویڈا سے flow ہوگا due to the flow of positive charge due to the flow of positive charge بات سمجھ جا گئی کہ electronic current جو ہے due to the flow of negative charge or electron or conventional current due to the positive charge بات سمجھ جا گئی proton نہیں کہیں positive ion کہہ سکتے ہیں because proton resides into the nucleus proton nucleus کی اندر مجود ہوتا ہے nucleus move نہیں کرتا ہوتا electrons move کرتے ہوتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ proton کی ویڈا سے چارج کنوینشل کرنٹ ہوتا ہے تو اس لئے میں لکھا صرف positive charge یہاں پہ ٹھیک ہے تو positive charge ions کی صورت میں ہو سکتا ہے بات ٹھیک کوئی بات یہاں تک سمجھ نہ پوچھ لو شاباش if you have any questions about the lecture you can ask اللہ حافظ